یہ آکا شوانی ہے اب آپ محمد حسام الدین سے اردو میں کوئیڈ نائنٹین قصوصی خبرنامہ سنیے ملک بھر میں کوئیڈ نائنٹین کرونا وائرس سے متاثرین کی صحتیابی کے تناسب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور یہ شرعہ چوہتر فیصد تک جا پہنچی ہے مرز پر خوابو پانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے باعث اب تک ملک بھر میں اکیس لاکھ سے زائد افراد اس مرز سے صحتیاب ہو چکے ہیں ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کا دوران انسٹھ ہزار افراد سے احتیاب ہوئے ہیں اور ملک بھر میں یہ تعداد اب تک بیس لاکھ چھانوے ہزار چھ سو چونسٹھ تک جا پہنچی ہے شرعہ امواد بھی کم ہوئی ہیں اور اس کا تناسب ایک اشاریہ نو صفر تک پہنچ گیا ہے تقریباً تیس ریاستیوں اور مرکز ذریع انتظام علاقوں میں شرعہ امواد کا تناسب قومی سطح پر کافی کم ہے وہیں دوسری طرف وزارت اس صحت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کا دوران کوئی ڈینٹین کے نئے انتر ہزار مضبط معاملات سامنے آئے ہیں اور یہ تعداد اٹھائیس لاکھ چھتیس ہزار نو سو چھبیس تک جا پہنچی ہے فیلحال ملک بھر میں کورونا کے چھے لاکھ چھے ایسی ہزار تین سو پچانوے مضبط فعال معاملات موجود ہیں گزشتہ ایک دن میں نو سا ستتر امواد بھی درش کی گئی ہیں اور اب تک کی جملہ امواد ملک بھر میں ترپن ہزار آٹھ سو چھسٹھ تک جا پہنچی ہیں ریاست تلنگانہ میں کوئیٹ نائنٹین کے متاثرین کی جملہ تعداد ستانوے ہزار چار سو چوبیس تک جا پہنچی ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کا دوران ایک ہزار سات سو چوبیس نے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں میڈیکل اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جانب سے جاری کیا جانے والے بلٹن میں آج کہا گیا کہ ایک ہزار ایک سو پچانوے کوئیٹ سے متاثرین گزشتہ چوبیس گھنٹوں کا دوران سہتیاب ہو کر مختلف دواخانوں سے ڈسچارج کیے جا چکے ہیں ریاست میں سہتیابی کا تناسب ستتر اشاریہ ایک سات فیصد تک جا پہنچا ہے ریاست میں اب تک پچھتر ہزار ایک سو چھاسی سے زائد متاثرہ افراد اس مرض سے سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ گزشتہ کل اس مرض سے دس لوگوں کی موت ہوئی اور اس طرح ریاست میں کوئیٹ نائنٹین اور دیگر امراض سے مرنے والوں کی تعداد ساس سون تیس تک جا پہنچی ہے حیدرباد سیٹی سیکیورٹی کانسل نے کرونا متاثرین کے لیے پلازمی کی ضرورت کے پیش نظر پلازمہ کا تیاز سے متعلق پلازمہ ڈونیشن ویب سائٹ کا آج حیدرباد میں آغاز کیا ریاستی وزیر سہت ایٹالی راج اندر اور وزیر داقلہ محمد محمود علی اس موقع پر موجود تھے وزیر سہت نے اس موقع پر کہا کہ عوام کے درمیان شعور بیداری اور اعتماد کی فضاء بحال کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت و معصر طریقے سے کوئیڈ صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے وزیر موصف نے یہ بھی کہا کہ اعتماد کے علاوہ بہترتی بھی سہولیات کے ذریعہ وامے کوئیڈ نائیٹین کی خوف کو دور کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پلازمہ ترابی اس وقت کوئیڈ نائیٹین کی مریضوں کے لیے ایک بہتر اور معصر علاج ثابت ہو رہی ہے ہوم آئیسولیشن میں رہنے والے بھی پلازمہ کا دیا دے سکتے ہیں انہوں نے دائمی امراض جیسے کینسر اور دیگر میں مبتلا فراز سے کورونا وائرس کے علامات پائے جانے پر فوری طور پہ لاش کروانے کی اپیل کی اس وقت پر وطیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ اعتماد کے ذریعے کورونا وائرس سے متقابلہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ کورونا وائرس کی مضبط علامات پائے جانے پر علاج متعقیر نہ کریں حیدباد پولیس کمیشنر انجنی کمار نے کوئیڈ نائنٹین کی معاملات کی کمی پر خوشی کا اظہار کیا انہوں نے اس موقع پر پولیس احتداروں کے جانب سے کوئیڈ نائنٹین کے موقع پر کی جانے والی قدمات پر انہیں اقراج پیش کیا ساتھ ہی عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والے تہواروں کو اپنے گھروں پر ہی منائیں ڈیریکٹر جنرل آف ورلڈ ہیلتھ آرگنیزشن ٹیڈرس ایڈنو نے کہا ہے کہ کوئیڈ نائنٹین سے مطالق قوم پرستی کو روکنے کی ضرورت ہے ڈیبلو ایچو چیف نے ٹوئٹ کے ذریعے پیغام دیا انہوں نے کہا کہ ڈیبلو ایچو مختلف حکومتوں کے علاوہ کان کی شعبے سے ترکنے والی کمپنیوں کے ساتھ ملکار اس مرض سے مقابلے کی کوشش کر رہا ہے کومرس اور انڈسٹری کے وزیر پیوش گوہل نے کہا کہ ہندوستان میں جس طرح سے تیبی عملے نیک جٹھو کر تیبی خدمات انجام دی ہیں اس نے دنیا بھر میں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے وہ آج سی آئی آئی کی بارویں میڈی ٹیک گلوبل سمیٹ کو نئی دیلی میں مخاطب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی فارماکیوٹیکل انڈسٹری نے دواؤں کی برامدات میں غیر معاموری استعدادہ کیا ہے اس کے علاوہ میڈیکل ڈیوائسس انڈسٹری نے گوزشتہ دنوں میں نمائی قدمات انجام دی ہیں وزیر جل شکتی گجندر شنگ شقاوت نے کا کرونا ٹیسٹ مضبط پایا گیا ہے انہوں نے ٹوئیٹ کے ذریعے کہا کہ وہ فی الحال کرونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور ڈاکٹرز کے مشورے پر وہ دبا کھانے میں شریک ہیں گجندر شنگ شقاوت نے گوزشتہ دنوں ان سے ربط میں آنے والے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ بھی احتیاطی طور پر فوری اپنا ٹیسٹ کروالیں آکاشوانی سے خصوصی خبرنامہ قتم ہوا